اللہ الرحمن الرحیم آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں بہت سارے ایجنڈا ایٹمز تھے ان پہ بحث و بحث ہوا اس کے علاوہ کابینہ نے اس چیز کا بھی جائزہ لیا کہ جو سپریم کورٹ میں آج جو ایک پٹیشن تھی جو بات میں سوہ موٹو ہوئی جس پہ اوبزرویشنز آئیں اور نوٹس آیا سپریم کورٹ کا اس پہ بھی بحث ہوئی، ڈسکشن ہوئی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جن کا اعادہ کیا گیا پہلی چیز یہ ہے کہ آرٹیکل دو سو تیر تالیس جو ہے آئین کا اس کے تحت وزیراعظم کا یہ اختیار ہے کہ وہ صدر کو ایڈوائس کریں اور صدر کی ایڈوائس پہ سروس چیفز جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ ہو اکلوڈنگ چیف آبی سٹاف تو یہ پرسیجر فالو کیا گیا وزیراعظم نے ایڈوائز کی پریزیڈنٹ صاحب کو اور پریزیڈنٹ صاحب نے آرٹیکل دو سو تیر تالیس کے تحت وہ اپوائنٹمنٹ کی ایکسٹینشن کی وزیراعظم صاحب کا یہ بھی سواب دید ہے کہ وہ اس چیز کا اس کی چیز کے بارے میں فیصلہ کریں کہ کیا حالات ایسے ہیں کہ جن کے تحت ایکسٹینشن دینے کی ضرورت ہے یا نہیں یہ وزیراعظم کا سواب دید ہے کیونکہ آرٹیکل ٹو فورٹی تھری کے تحت وزیراعظم نے ایڈوائز کرنی ہوتی ہے اور اس لیے یہ ان کا پرورگٹیو ان کا اختیار ہے کہ وہ اس چیز کا فیصلہ کریں کہ کیا ایسے حالات ہیں یا نہیں ہیں کہ جو اس چیز کا فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہو یا نہ ہو یہ جو اسیسمنٹ وزیراعظم صاحب نے کرنی ہے جو کہ ان کا سواب دید ہے اس میں مختلف چیزیں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھا جاتا ہے اور اس معاملے میں خاص طور پر جس چیز کو ذہن میں رکھا گیا وہ یہ تھا کہ غیر معمولی حالات ہیں اس وقت ہمارے خطے میں اور ان غیر معمولی حالات میں جہاں پہ انیس سو اکتر کے بعد پہلی دفعہ ہندوستان کے نے حملہ کرنے کی جسارت کی پاکستان کی سرزمین پہ بالاکوٹ کے پر اور کارگل کے بعد پہلی دفعہ لو سی کو کراس کیا یہ کوئی معمولی بات نہیں جس میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ تیارہ جو تھا ان کا تیارے گرا دئیے گئے یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے یہ بھی غیر معمولی صورتحال ہے کہ جس طریقے سے لائن آف کنٹرول پہ اوپر شدید قسم کی ٹینشن ہے اور گولہ باری اور یہ سرسلہ جو ہے وہ جاری ہے یہ بھی غیر معمولی بات ہے جس طریقے سے ہندوستان نے کشمیر میں ایک کرفیو نافذ کیا ہوا ہے جو ایک سو دنوں سے زیادہ جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور وہ کرفیو نافذ ہے اس چیز کا بھی خدشہ ہے کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے فالس فلیگ یعنی کہ جھوٹا کوئی اپنے آپ پہ جس طرح پلوامہ کا ہوا تھا کہ جھوٹا حملہ کرا کے ایک بہانہ بنایا جائے جس بہانے سے حملہ کیا جائے یہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہے لیکن انہی دنوں میں جو ہوا کہ ان کے جو ڈیفنس مینسٹر ہے اور باقی وزراء ہے وہ پاکستان کو بار بار دھمکیاں دے رہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے دریاؤں کے پانی کو روکنے کی باتیں بھی شروع کر دی تو یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں یہ ایسے غیر معمولی حالات ہیں جو کہ شاید بہت دیر کے بعد ایک ایسی صورتحال بنی ہے تو ان غیر معمولی حالات کے مد نظر پرائیم میریسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری آرمی کمانڈ میں ایک تسلسل ہونا چاہیے اور انہوں نے اس سلسلے میں ایک سبری بھیجی جس کے تحت ایکسٹینشن پرائیم پریزیڈنٹ صاحب نے اگری کی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا خاص طور پر یہ بھی فیصلہ کیوں کیا کہ جنرل باجبہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے اس لیے کہ جنرل باجبہ نے جس طریقے سے لیڈرشپ دی ہے آرم فوسز کو اور پاکستان آرمی کو اور جس طریقے سے رد الفساد سے شروع ہو کر اب تک انہوں نے ملکی سالمیت کے لیے جو کردار ادا کیا ہے جس طریقے سے جب یہ ہندوستان کا ایک بہیمانہ ایکشن شروع ہوا کشمیر پہ جس طریقے سے ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے ہماری افواج کا جو رسپونس ہے اس کی ترتیب دی تو اس لیے ہر لحاظ سے پرائم نیسٹر نے یہ ڈیٹرمن کیا کہ جنرل باجبہ صاحب نے جو خدمات انجام دی ہیں اور جو صورتحال ہے اور جو اس وقت سرد پہ کشیدگی ہے اور جو بہت ہی غیر معمولی حالات ہیں اس میں ان کو ایکسٹینشن دینی چاہیے اور آئین اور قانون کے مطابق اس چیز کا فیصلہ کرنا حالات کے بارے میں اور شخصیات کے بارے میں یہ وزیر آزم کا سواب دید ہے اور آرٹیکل ٹو فورٹی تھری میں اس کا ذکر ہے اب اس میں آرمی ریگولیشنز ہیں جس کے تحت جس میں آرمی ریگولیشن دو سو پچپن ہے جس کے تحت پہلے جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی گئی ایک تو آئینی آئینی سواب دید ہے اور ایک آئینی جو آپ کہلیں ذمہ داری ہے وہ تو ہے دو سو ترتالی سائن کا جو لیکن اس کو سبورڈنیٹ لیجسلیشن کے طور پہ یا ایک رولز کے مطابق آرمی ریگولیشن کا رول ٹو فائی فائی ہے جس کے تحت یہ سمری جو تھی وہ موو کی گئی اور اس سمری کے تحت ایکسٹینشن جو ہے وہ ان ریگولیشنز کے حساب سے بھی ہوئی آج موزد عدالت نے یہ اپزربیشن دی ہے کہ ریگولیشن ٹو فائی فائی میں آئین میں نہیں آئین کی بات نہیں ہے ریگولیشن ٹو فائی فائی میں ایکسٹینشن کا ذکر نہیں ہے تو آج وفاقی کابینہ نے عدالت کی مدد کرنے کے لیے اور معاملات کو کلیر کرنے کے لیے جو ریگولیشن کا رول دو سو پچپن ہے اس میں ترمیم کی ہے اور اس میں ترمیم کر کے پہلے دو چیزیں تھیں سسپینشن آف ریٹائرمنٹ لیمیٹیشن آف ریٹائرمنٹ اس میں ایڈ کیا ہے ایکسٹینشن انٹینیور مدد کرنے کے لیے تاکہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو اور عدالت کی مدد کرنے کے لیے اور یہ کنسسٹنٹ ہے اس ربط میں ہے جو کہ پہلے پرائیم نیسٹر صاحب نے کیا کہ ہم چاہتے ہیں پرائیم نیسٹر صاحب چاہتے ہیں جنرل باجبہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے چاہتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہو اور اس ایکسٹینشن کے لیے اگر کوئی کوئی عدالت کی مدد ہو سکتی ہے کوئی ٹیکنیکل کسی وجہ سے تو وہ کمی جو ہے اس کو بھی دور کر لیا جائے ارادہ وہی ہے پرائیم نیسٹر کی جو لے جو حالات کا جازہ لے کے فیصلہ وہی ہے صرف اس کی کلیریفیکیشن کے لیے اور عدالت کی مدد کی خاطر آرٹیکل جو رول نمبر دو سو پچپن ہے اس میں ایک اضافہ کیا اور وہ اضافہ یہ ہے ایکسٹینشن انٹینیور اور وفاقی کابینہ نے آج اضافت دی کہ ان اس ایمینڈمنٹ کی تناظر میں جو تبدیلی ہے سمری میں وہ کی جائے پرانی سمری ویڈراغ کی جائے اور نئی سمری پرائیم نیسٹر کو پٹ کی جائے تو یہ صرف جو اقدام کیے گئے ہیں ان اقدامات کا جو ارادہ تھا وہ تو وہی تھا جو پہلے تھا ارادہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے لیکن اس میں عدارت کی مدد کے لیے معاونت کے لیے یہ ایک نیا جملہ اس میں ایڈ کیا ہے کہ ایکسٹینشن انٹینیور تو یہ آج کی جو کابینہ کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں بہت سارے ڈسکشنز ہوئیں جن کا جس میں کافی بڑا ہیوی ایجنڈا تھا آج لیکن میرا خیال ہے کہ جو مین چیز جس کے بارے میں کابینہ نے آج فیصلے کیے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اب میں شیخ رشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ